ہر بندہ کہتا ہے جی میں انام والے راستے پر ہوں میرا مدرسہ انام والے راستے پر ہے میری مسجد انام والے میرا فرقہ میرا مکتب فکر یہ انام والا ہر بندے کا یہ دعویٰ اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں یا اللہ جو میلاد نہیں کرتے وہ بھی کہتے ہیں ہم انام والے ہیں جو صحابہ کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں ہم انام والے ہیں جو آلِ رسول کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں ہم انعام والے ہیں جو اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں ہم انعام والے ہیں جو بارہ ربیل اول کے دن عزور کا جشن آمدِ رسول کا جشن نہیں کرتے وہ بھی کہتے ہیں ہم انعام والے ہیں یا اللہ میں پتا کیسے چلے کہ کون انعام والا ہے اور کون نہیں ہے اللہ نے فرمایا گھبراؤ مت میں بتاؤں گا انعام والے کون ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ صرف دکھا تو اللہ نے ارشاد فرمایا نام اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہدائے والصالحین محبت سے کہیں سبحان اللہ اللہ نے فرمایا انام والے لوگوں کی میں فیرست تمہیں دکھا دیتا یہ قرآن کی بات ہے کسی اور کتاب کا حوالہ نہیں ہے آپ نے پوری توجہ رکھنی ہے دو چار میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انام والے لوگوں کی فرست میں نے جاری کر دی ہے قرآن میں ان میں جو پہلا گروہ ہے نا وہ نبیہین کا ہے پیار سے کہیں سبحان دوسرا گروہ صدیقین کا تیسرا گروہ شہدہ کا اور چوتھا گروہ صالحین کا یہ چار گروہ انام والے ہیں جو بندہ ان کے راستے پہ چلے گا یوں سمجھو وہ انام والے بندوں کے راستے پر چل رہا ہے اب وقت اتنا نہیں آپ کی توجہ بھی چاہتا ہوں آپ کے بیٹھنے کا بھی مجھے احساس ہے اور اس کے بعد عزیزم بھائی شوکت صاحب نے خوبصورت لنگر تیار کیا ہے وہ بھی آپ نے کھانا ہے پھر سونا بھی ہے وقت بڑا کام ہے اس لیے میں کہتا ہوں آپ پوری توجہ رکھیں تاکہ وقت زیانہ ہو اور ایک بات اور سنیں جو وقت جتنا وقت حضور کی محفل میں گزر جائے اس سے اچھا وقت زندگی کا کوئی ہوئی نہیں سکتا ہے اس لیے دل کھول کر بیٹھیں اور محبت سے کہیں سبحانہ یہ چار گروہ ہیں ان کے ایک ایک سربراہ کا میں آپ کو تعرف پیش کرتا ہوں کہ جب ہم دیکھیں نبیین کی جماعت کو تو اس میں ہمیں امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبا محمد مستقی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات نظر آتی ہے ملاد والے آقا نظر آتے ہیں نبیین کی جماعت حضور ہے اور حضور کی اس سے بڑھ کر شان کیا بیان کروں کہ جن کے لیے میرے رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَخْمَةَ لِلْعَالَمِينَ جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے وہ ملاد والے آقا ہے دوسرا گروہ صدیقین کا اس گروہ کے سردار ہیں سلسلہ علیہ نقش بندیہ کے پیر حضور کے مشیر سرکار کے یارِ غار بھی ہیں یارِ مِزار بھی ہیں نام ہے ابو بکر صدیق محبت سے کہیں گے سبحانہ اور یہ شخصیت وہ ہیں جو صدیقین کی جماعت کے سردار ہیں اور مقام کیا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے سارے لوگوں کے اسانات کا بدلہ اتار دیا ہے مگر ابو بکر صدیق کے اسانات کا بدلہ محشر کے دن میرا رب اتارے گا یہ مقام ملا کیسے کہ جیسے ہی میرے آقا نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں میں اللہ کا نبی ہوں میں اللہ کا رسول ہوں ابھی حضور نے اعلانِ نبوت کیا تو اللہ رب العزت میں جس بندے کے مقدر ہیں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ان کا نام ابو بکر صدیق ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم صحابہ کے وکیل ہیں ہم صحابہ کے کفیل ہیں ہم صحابہ کے نوکر ہیں ان کی باتوں پہ نہ جانا اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ جن کے نوکر ہیں جو ان کا نوکر نہ ہو وہ صحابہ کا نوکر کیسے ہو سکتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نوکر ہیں درے رسول کے اس لیے ان کی نوکری میں شک نظر آتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ مالک سے بے وفائی ہو اور نوکر سے پیار ہو یہ نہیں ہو سکتا کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے وکیل ہیں کفیل ہیں ہم نوکر ہیں صحابہ ہم کہتے ہیں ٹھیک آپ نوکر ہیں لیکن آپ نوکر بڑے نمک آرام ہیں بڑے نمک آرام نوکر ہیں کہنے لگے جی کیوں میں نے کہا جی اس لیے کہ صحابہ نے بھی کوئی عقیدہ تو دیا ہو چلو چھوڑیے ساری باتوں کو صحابہ کا عقیدہ کیا تھا تو صحابہ کی جماعت کے سردار ہیں نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے عقیدے کی ایک جھلک میں آپ کو دکھاتا حضور کی سامنے تشریف فرما میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تو نے دنیای کائنات کو دیکھا ہے کون سی چیز اچھی لگی آپ نے عرض کی حضور مجھے سب سے اچھا حضور کا چہرہ لگا صدیق چاہتے کیا ہو عرض کی حضور چاہتا یہ ہو کہ چہرہ مددہ سامنے ہو آپ بیٹھے رہیں میں تکتا رہوں یہ ہے ذوک عقیدت صحابہ کی جماعت کے سردار جو ہے اور مولوی آئی تک کہتا ہے جی آپ چلیار میں بیٹھ کر پنڈی پٹھیاں میں بیٹھ کر کہتے ہیں مدینہ والا سنتے ہیں کب سنتے ہیں یہ تو ان کے بیم ہے خام خیالی ہے گمرائی ہے ہم کہتے ہیں چلو ہمیں چھوڑیئے ہم تو بڑے گناہگار بندے نیچے والے درجے کے ہیں صحابہ اکرام سے پوچھ لیتے ہیں ان کا قیدہ کیا تھا تو دوستو میرے آقا نے فرمایا سارے مال لاؤ سب نے مال لیا واقعہ آپ نے سنا ہے میرے آقا سب کے مال کے قریب سے گزرتے ہیں پوچھتے ہیں فلان بن فلان تو نے کیا لیا ہے عرض کی حضور آدھا مال لیا ہوں آدھا گھر پہ چھوڑ کر آیا ہے تو نے کیا لیا ہے آدھا لیا ہے آدھا گھر پہ تو نے کیا لیا آدھا لیا ہوں آدھا گھر پہ چھوڑ کر آیا ہوں حضرت ابو بکر صدیق کے قریب گئے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر عرض کی یا رسول اللہ میرے والدین آپ پہ قربان ہو جائیں آقا کیا حکم ہے فرمایا صدیق کتنا مال لائے ہو عرض کی حضور میرے گھر میں جتنا مال تھا میں سارے کا سارا لاکر حضور کے قدموں پہ رکھ دیا ہے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر یہ تو بتاؤ گھر کسے چھوڑ کر آئے ہو کہ نے لیا یہ آقا سارا مال آپ کی خدمت میں لیا ہوں گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا بتائیے چلا کہ آپ کا عقیدہ تھا جو نبی میری آنکھوں کے سامنے موجود ہے وہ نبی میرے گھر میں بھی موجود ہے یہی عقیدہ اہل سنت کا ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ جو آقا گمبدِ خزرہ میں موجود ہیں اللہ کے فضل سے وہ ہر عاشق رسول کے دل میں بھی موجود ہیں یہ ہے صدیقوں کے سردار یہ جو دن گزر رہے ہیں نا یہ حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کے دن ہیں محبت سے کہیں سبحان چائر میں لکھا پرمانے کو چراغ اور بل بل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس یہ جو کہتے ہیں نا صرف آپ عزور کی ہی باتیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ عزور کی بازائر باتیں ہیں حقیقت میں یہ محبوب کے خدا کا ذکر ہے جس نے اپنے محبوب کو بنایا اماری طرف بھیجا اور جب بھیجا تو فرمایا اللہ قد من اللہ علی المومنین لوگوں اللہ نے مومنوں پر کرم کر دیا کہ اپنا محبوب بتا آگے جلیے چوتھا گروہ ہے شہدہ کا پیار سے کہیں سبحان اللہ اور شہدہ کے سردار ہیں امام علی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین محبت سے کہیں سبحان اللہ یہ شہیدوں کے سردار ہیں اور شہادت کیسی کہ جو اسلام کی صداقت کی دلیل بنی اور اس شہادت کو اتنی شہرت کیوں ملی کہ آج پوری دنیا میں ہر مکتب فکر کا بندہ امام علی مقام کو خراج تحسین پیش کرتا ہی فرمایا حسین و منی و آنا من الحسین محبت سے کہیں سبحان حضور نے فرمایا حسین مجھ میں سے ہے میں حسین میں ہوں صحابہ اقرام نے عرض یہ تو ہم سمجھ گئے کہ حسین آپ کے نواسے ہیں آپ میں سے مگر آپ اللہ کے نبی ہیں حسین کے نانا ہیں آپ حسین میں سے کیسے فرمایا یہ کربلا میں سمجھ جاؤ یہ حقیقت کیا تھی کہ اس شہادت کو شورت اس لیے عطا کی گئی کہ یہ ظاہر میں امام حسین کی شہادت ہے حقیقت میں محمد عربی کی شہادت ہے اس لیے کہ اللہ نے اپنے آقا کو ہر عمل کا عالی مقام عطا فرمایا مگر شہادت عطا نہیں کی یا اللہ یہ کمی کیسے پوری ہوگی فرمایا شہادت حسین کی ہوگی مقام بلند نبی کا ہوگا